السلام علیکم آج میں پہتا شیئر کروں گی چکن نوڈلز بنانے کی ریسپی اور یہ نوڈلز بلکل ریسٹرانڈ سٹائل بن کر تیار ہوں گے یا پھر یہ بولیں یہ اس سے بھی زیادہ اچھے بنتے ہیں بس آپ کو کچھ ٹپس این ٹریک سوالو کرنی ہے ان نوڈلز کو بنانے کے لیے پھر آپ دیکھیں گے آپ کے نوڈلز بلکل پرفیک بنیں گے بلکل بھی اسٹکی نہیں ہوں گے کوئی بیوث میں خامی نہیں ہوگی آپ اس کو ویداؤڈ چکن بھی بنا سکتے ہیں اگر ویداؤڈ چکن بنانا چاہتے ہیں تو پھر چکن والا پارٹ اسکپ کرتی چکا چکن چاو مین بنانے کے لیے سب سے پہلے دو سو پچاس گرام چکن کو پتلا اور لمبا کٹ لیں گے اب اس میں آدھر تی سپون کے قریب ڈالیں گے نمک اور آدھر تی سپون ڈالیں گے کالے مرچوں کا پاورٹر ایک ٹی سپون ڈالیں گے سوئے سوس ڈالک یا پھر لائٹ جو بھی آپ کے پاس ہے یوز کر لیچے گا آدھر تی سپون ڈالیں گے آدھر تی سپون ڈالیں گے آدھر تی سپون ڈالیں گے آدھرک کا پیسٹ اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک ٹی بل سپون کارن فلاور یا پھر ارا روڈ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ان سبھی چیزوں کو ملا دیں گے اور بس مشکل سے دس پندرہ منٹ کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے ٹائم کم ہے تو آپ ڈائریکٹ بھی کوک کر سکتے ہیں ادھر ہمیں نوڈلز اوبال دینے ہیں تو ایک گہرا ویسل لیں گے اور اس میں ڈالیں گے تقریباً دو لیٹر پانی اب اس میں ایک ٹی بل سپون ڈال دیں گے نمک اور تیل ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹی بل سپون اچھی طرح سے ملا دیں گے اور ہائی فریم پر اس میں اوبال آنے کا ویٹ کر لیں گے تو یہاں پر پانی میں اوبال آگئی ہے جب پانی میں اوبال آ جائے گی اس کے بعد ہم اس میں نوڈلز ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے تقریباً دو سو پچاس گرام نوڈلز لے ہوئے ہیں پتلے والے میں نے نوڈلز لے ہوئے ہیں آپ کو موٹے پسند ہیں تو موٹے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن پتلے نوڈلز بیسٹ رہتے ہیں اب اس کو ہم توڑیں گے نہیں یہ خود با خود پکتے جائیں گے اور پانی کے اندر ڈوپتے جائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھیرے دھیرے پانی کے اندر جا رہے ہیں تو نوڈلز توڑیں گے نہیں توڑنے سے پھر ان کا لوگ خراب ہو جائے گا اب ہمیں نوڈلز کو پکانا ہے ہم اس کو تقریباً پکائیں گے 7 سے 8 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہمیں نوڈلز کو 90 to 95% تک پکائنا ہے 100% ان کو نہیں پکائیں گے یا پھر اورکک نہیں کریں گے اس بات کا دھیان رکھیں گے اگر آپ ان کو اورکک کر لیں گے تو پھر یہ بلکل چپ چپے سے ہو جائیں گے ان کا ٹیکشر بلکل خراب ہو جائے گا تو دھیان رکھیں گا ایک نظر رکھیں گا نوڈلز پر اور اس میں ہلکا سا ایک تھوڑا سا جب ہم ان کو توڑیں تو ایک کھچاو سا آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ٹوٹنا چاہیے ایک دم سے نہیں ٹوٹنا چاہیے تو سمجھ لیں کہ آپ کے جو نوڈلز ہیں ایک دم پر فیکٹلی کوکٹ ہیں اب ہمیں ان کو چھان لینا ہے تو یہاں پر ہم نے لے لی ایک چھنی اور اس کو ہم چھان لیں گے اور اب اس کو ہمیں رننگ وارٹر سے واش کر لینا ہے تو اچھی طرح سے اس کو واش کر لیں گے جس سے کہ جتنا بھی اس کے اندر اسٹارچ ہے وہ نکل جائے گا اور جو نوڈلز ہیں وہ آپس میں چپکیں گے نہیں تو یہ پروسس ضرور کرے گا کھنڈے پانی سے یا نارمل پانی سے اس کو ضرور دھولی جائے گا اب ہم اس کو تین چار منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تین سے چار منٹ کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ایک سے ڈیر چمچ تیل تیل ڈالیں گے تو نوڈلز بلکل کھلے کھلے رہیں گے ان میں جو چپکی پہٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی تو یہ پروسس کرنے کے بعد آپ چاہے تو نوڈلز کو فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی زیپ لک بیگ میں ڈال کر آپ ان کو فریز کر لیجے اور تھو کریے اور یوز کر لیجے تو چلیے اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں نوڈلز تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین ایک کھولاوہ پین لیں گے یہاں پر نوڈلز کو پکانے کے لیے ایک بڑا سا پین لے لیں گے کیونکہ ساری کوکنگ ہم ایک ہی پین میں کرنے والے ہیں تو یہاں پر ایک سے ڈیر چمچ میں نے تیل کو گرم کر لیا ہے تیل جب گرم ہو جائے گا ہم نے جو چکن مارینیٹ کر رہا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور میٹیم ٹو ہائی فلم پر اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر چکن کو تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اچھے طرح سے فرائی کر لیا ہے اب ہمیں چکن کو تھوڑا سا گلا لینا ہے تو بس اس میں ایک سے ڈیر چمچ پانی ڈالیں گے پانی بہت کم ڈالیں گے اگر آپ زیادہ پانی ڈال دیں گے تو سارا کورن فلار اتر جائے گا اور پھر وہ پانی کے ساتھ گھل جائے گا ایک گھڑا سا مکسٹر بن جائے گا اس لئے پانی منیمم ڈالیں گے بس ایک چمچ سفیشنٹ ہے اور اس کو ڈھک کر پکا لیں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے تو یہاں پر میں نے اس کو پانس سے چھ منٹ کے لیے پکایا ہے اور ہمارا چکن گل چکا ہے اب ہم ہائی فلم پر دیر سے دو منٹ کے لیے ایک سے ڈیٹ ٹی بل سپون تیل اور تیل گرم ہو جائے گا دو ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے بار اکٹا والا ہے سن ہلکا سا اس کو سوفٹ ہونے تک فرائے کر لیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں پیاز تو یہ آدھا کپ کے قریب پیاز ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے پتلا اور لمبا کٹا بائے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور پیاز کو ہلکا سا سوفٹ ہو جانے تک فرائے کر لیں گے تو یہاں پر ہماری پیاز ہلکی سا سوفٹ ہو جانے تک فرائے ہو گئی ہے اب ہم اس میں کچھ سبزیاں اٹ کریں گے تو میں اس میں آدھا کپ کے قریب ڈال رہی ہوں پتلی اور لمبی بارک کٹیوی گاجر اور آدھا کپ ڈال رہی ہوں شملا مرچ اس کو بھی میں نے پتلا اور لمبا کٹا ہے آپ چاہے تو یہاں پر پتلا گو بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنی پسند کی بھی سبزیاں اس میں ڈال سکتے ہیں اب ہمیں اس کو ہائی فلیم پر فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پر ہمیں اس کو دو سے تین میٹ کے لیے فرائی کریں گے چائنیز ڈشیس کی جو ککنگ ہوتی ہے وہ ہائی فلیم پر ہوتی ہے تو جتنا بھی آپ پروسس کریں وہ ہائی فلیم پر کریں بس چکن آپ کو دھیمی آج پر گلانا ہے وہنا پھر یہ اندر سے کچھ رہ جائے گا تو اب میں نے اس میں چکن بھی اٹ کر دیا جب ہماری سبزیاں تین سے چاہے میٹ فرائی ہو گئی تو میں نے اس میں چکن بھی اٹ کر دیا اس کو بھی ہم اچھی طرح سے ملا دیں گے اور اب ہمیں اس میں اٹ کرنا ہے نوڈلز تو سارے ہی نوڈلز ہم اس میں ڈال دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کھلے ہوئے ہمارے نوڈلز ہیں کیونکہ ہم نے اس کو پانی سے اچھی طرح واش کریا پھر اس میں تیل لگایا جس سے کہ جو نوڈلز ہیں وہ آپ اس میں بلکل بھی نہیں چپکے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ڈارک سوئے ساوس تو میں اس میں دو ٹی سپون ڈارک سوئے ساوس ڈال رہی ہوں آپ لائٹ سوئے ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں ایک سے ڈیر ٹی بل سپون میں اس میں چلی ساوس بھی ڈال دیں آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں ایک ٹی بل سپون سرکہ ڈال دیں اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے کالی ملچوں کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک ہم نے نمک پہلے بھی ایڈ کر ہے تو کیرفولی نمک ڈالیں گے اب ہائی فلیم پر اچھی طرح سے اس کو ہلکے ہلکے سے مکس کر دیں گے تو ہائی فلیم پر ہمیں اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے جس سے کی سب ساوس اور سارے نمک اور کالی مرچ وغیرہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے آپ ان کو ٹانگ یعنی کی چپٹے کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں جیسے کی نوڈلز ٹوٹتے نہیں ہیں اور سارے سپائسز ساوسز آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں تو یہاں پر ہمارے نوڈلز ریڈی ہیں اور ہمیں گیس کی فلیم کو آف کر دینا ہے اور بس اب ہمیں ان کو سرف کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے چکن نوڈلز بن کر تیار ہوئے ہیں تو اس طرح آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے چکن نوڈلز گھر پر بنا کر تیار کر لیے وہ بھی ایک دم چھٹ پر طریقے سے بہت ہی ٹیسٹی نوڈلز بنتے ہیں یہ آپ ان کو بنائی گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے امید کرتی ہوں چکن نوڈلز کی یہ ایسے پھر آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائ کریے گا اور اپنی فیڈبیک سیجے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجے گا چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیے گا میرے فیڈبیک اور انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کر لیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ